جی موسین داور صاحب بہت شکریہ آپ ڈپٹی سپیکر صاحب ڈپٹی سپیکر صاحب کل بھی اس بات پر بحث ہوئی یہ جو رانہ شمیم صاحب کہے کہ پھر ڈیوٹ سامنے آیا ہے سابقہ چھپ جسد ساکیب نصار صاحب کے بارے میں مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک جج ایک دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے اور یہاں سے حکومت موجود اور حکومت وزیر اس کو کیوں ڈیفرنڈ کرتا ہے مجھے اس بات کے بچ تک سمجھ نہیں آئی ان پر تو کوئی الزام نہیں لگا ایک جج اٹھ کر دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے تو میرے خیال میں باہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی پروپر تحقیقات ہو اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں میرے اپنی پارلیمنٹ کی پہلے سپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک اس ملک میں یہ ایکسپشنالزم کا کلچر رہے گا نہ ہی یہ نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی احتساب کا عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہاں پر انصاف آ سکتا ہے جب تک جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوگا جب تک ججز کا احتساب نہیں ہوگا دیکھیں نا اتنے بڑے سکنڈل آئے کہ سو سے زیادہ فرانچائزز ایک جرنیل کی نکل آئے کوئی نہیں پوچھتا اس سے کوئی رسیدیں نہیں مانگتا یہ ساکیب نصار صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے تحقیقات ہو ڈیفینڈ کیوں کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ان جرنیلسٹوں کبھی احتساب ہونے شاہیے جو ویٹس ایپ میسیجز پر اپنی جرنیلزم کرتے ہیں تو گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے عدلیہ کا آپ حال دیکھ لیں علی وزیر صاحب کا کیس کیوں نہیں لگ رہا کیوں نہیں لگ رہا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ علی وزیر کا کیس کیوں نہیں لگ رہا چار مہینے ہو گئے اس کو سپریم کورٹ میں اس کی بیل لگے ہوئے ایک پیشی بھی ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اس کی تاریخ نہیں لگ رہی تو میرے خال میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں ڈیپٹس فکر صاحب اس پر میں گزارش کروں گا موجودہ حکومت کو خان صاحب کو بھی کہ اس پر آپ اس پر آپ ایکشن اس لیے لیں کہ یہ دن کلاب پہ بھی آنے والے ہیں اور یہ جس طریقے سے اب یہ ساری جماعتیں تقریباً ایک پیش پر ہو گئی ہے کہ بھئی جمہوریت پہ ہونی شاہیے اداروں کو اپنے حدود میں رہ کر کام بھی کرنے شاہیے میرے خان میں آن قریب خان صاحب بھی ہمارے صف میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہی کڑے ہوں جی محسن دعور صاحب بہت شکریہ آپ ڈیپٹس فکر صاحب ڈیپٹس فکر صاحب کل بھی اس بات پر بحث ہوئی یہ جو رانہ شمیم صاحب کا ایک کے فیڈیوٹ سامنے آیا ہے سابقہ چھپ جس ساکیب نصار صاحب کے بارے میں مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک جج ایک دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے اور یہاں سے حکومت موجود اور حکومت وزیر اس کو کیوں ڈیفرنڈ کرتا ہے مجھے اس بات کے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ان پر تو کوئی الزام نہیں لگا ایک جج اٹھ کر دوسرے جج کے اوپر الزام لگاتا ہے تو میرے خیال میں باہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی پروپر تحقیقات ہو اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں میرے اپنی پارلیمنٹ کی پہلے سپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب تک اس ملک میں یہ ایکسپشنالزم کا کلچر رہے گا نہ یہ نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی احتساب کا عمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہاں پر انصاف آ سکتا ہے جب تک جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوگا جب تک ججز کا احتساب نہیں ہوگا دیکھیں نا اتنے بڑے سکنڈل آئے کہ سو سے زیادہ فرانچائزز ایک جرنیل کی نکل آئے کوئی نہیں پوچھتا اس سے کوئی رسید نہیں مانگتا یہ ساکیب نصار صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے تحقیقات ہو دیفنڈ کیوں کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ان جرنیلسٹوں کبھی احتساب ہونے شاہیے جو ویٹس ایپ میسیجز پر اپنی جرنیلزم کرتے ہیں تو گزارش ہے ہوگی کہ ہمارے عدلیہ کا آپ حال دیکھ لیں علی وزیر صاحب کا کیس کیوں نہیں لگ رہا کیوں نہیں لگ رہا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ علی وزیر کا کیس کیوں نہیں لگ رہا چار مہینے ہو گئے اس کو سپریم کورٹ میں اس کی بیل لگے ہوئے ایک پیشی بھی ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اس کی تاریخ نہیں لگ رہی تو میرے خال میں یہ جتنے بھی معاملات ہیں ڈیپٹس فکر صاحب اس پر میں گزارش کروں گا موجودہ حکومت کو خان صاحب کو بھی کہ اس پر آپ ایکشن اس لیے لیں کہ یہ دن کلاب پہ بھی آنے والے ہیں اور یہ جس طریقے سے اب یہ ساری جماعتیں تقریباً ایک پیش پر ہو گئی ہے کہ جمہوریت پہ انشائیے اداروں کو اپنے حدود میں رہ کر اور کام بھی کرنے چاہیے میرے خال میں آن قریب خان صاحب بھی ہمارے صف میں ہوں گے ہمارے ساتھ ہی کڑے ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے